روئے سٹوڈیو کے ہم سفر دوستوں کو رائے دانش کے جانب سے السلام علیکم ناظرین محترم میرے پاس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صندوق بھرے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں تو بہت معمولی تعداد میں ہیں تم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر اس کو منصب قضا پر بٹھایا جائے تو اس کی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر سکے اور تم میں سے دس افراد ایسے بھی ہیں جو قاضیوں کی تربیت کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں اللہ کے نام پہ تم سے التماس کرتا ہوں اور اس علم کے وقار اور مرتبے کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس علم کو زلت سے محفوظ رکھنا علم حاصل کرنے والے علم کو امارت اور سرداری کی طلب کی زلت آمیزی سے محفوظ رکھنا ساری کی ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اے مومنوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حکمرانوں کی صحبت تو جلانے والی آگ ہے جو ان کے قریب جاتا ہے جل جاتا ہے بدترین فقیر وہ ہے جو امارا کی دروازوں کا چکر کارتا پھرے اور بہترین امیر وہ ہے جو فقارا کی دروازوں پر آئے جب مال دنیا اور شہوت کا مرض لاحق ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے فتنوں کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں اپنی پانچوں نمازیں جامعہ مسجد میں ادا کیا کرو اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کیا کرو کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر زمانہ ایک قضائیت میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو جس کی وجہ سے مجلس قضائیت میں بیٹھنا ممکن نہ رہے تو جتنے دن بیمار رہے اتنے دن کی مقدار اپنی تنخواہ میں سے کارتا رہے ہر وہ امام جو ہمارے درمیان بادہدی کرے یا اپنے جرائے احکام میں سے کسی حکم میں ظلم کے راستے کو اختیار کرے تو اس کی امامت کا حق باطل ہو جاتا ہے اور لوگوں پہ اس کے حقامات کی تعبیداری لازم نہیں رہتی خبردار اس وقت تک شادی نہ کرنا جب تک تم تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لے امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری یہ قاوش پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اہم ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان